اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے شلجم گوشت یہ اکثر نانیمی دادیمی بغیرہ بناتی ہیں اور یہ ریسی پی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے یہ میری نانیمی بناتی نانیمی کی ریسی ایہو بہت اچھی لگے گی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو جنہیں شروع کرتے ہیں ہم نے پیاز فرائی کرنا ہے پیاز کو گلڈن برون کرکی چیزا ایکسائٹ پر کر دینا اس کو ہم بھی بعد میں یوز کریں گے اس کے بعد لسن ادبہ کا پیس پر آلنا اس کو اچھی طرح فرائی کر کے پھر ہمیں اس میں مٹن نائٹ کر دینا یا بیف میں یا چکنیں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بنا رہی ہوں اس کے بعد اچھی طرح مٹن میں مکس کر کے مسپائسی نائٹ پیسٹ ہے مک ہلاکپاوڈر دیرہ پاوڈر یہ چیزیں ڈال کے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح اس کو ہم مکس کر کے اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹوماتر ٹوماتر پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس سٹریس ٹوماتر تک میں نے بہتی کی ہیں ٹوماتر ڈال کے ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کو اچھی طراح مکس کر کے پر ہم نے اس میں پانی ڈال دینا پانی ڈال کے ہم نے اس کو پندرہ سے بیسمنٹ رکھنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے گل جائے گا پندرہ بیسمنٹ میں لو ٹو میڈیوم آنچ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے تو اس تنی دیر میں ہم ساتھ ساتھ شلجم اپنے چھیل لیتے ہیں شلجم کی کٹنگ کر لیتے ہیں ویسے تو اب ہر موسم کی سبزی مل جاتی ہے شلجم کا موسم تو نہیں ہے لیکن مارکٹ سے شلجم پہ مل جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے روٹی پیار کر لی کیونکہ شلجم کے ساتھ گرم گرم روٹی بہت مزدی لگتی ہے یہ ہم نے جو پیاس نکالا تھا اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا اس کو پیسٹ بنا کے یہ ہم نے ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے شلجم ڈال دی ہیں اور جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے مکس کر کے پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ثابت گرم سالہ پیسا ہوا اور دھنیا اور مٹھیں دھنیا کی پرکار تو شلجم بلکل اچھے نہیں لگتے مجھے تو بہت پسند ہے دھنیا شلجم میں آئی خوف آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ